فرماتے ہیں جب بی بی کی شادی ہوئی تو نبی خدا نے مولا علی کو کہا کہ یا علی آپ کرائے پر بھی کوئی نہ کوئی گھر لیجئے کیونکہ میں بیٹی رخصت کر رہا اسی گھر میں رخصتی ہو یہ اچھا نہیں لگتا کم از کم تھوڑا سا دور میرے گھر سے گھر لیجئے تاکہ وہاں سے لے کر اس گھر تک رخصتی ہو لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے مولا علی نے چھوٹا سا گھر لیا آج مولا کے گھر کو مسجد سے ملایا گیا ہے بی بی کی رخصتی ہو جاتی ہے اور نبی نے جناب زہرہ کو ایک جوڑا دیا تھا گھر میں فاقے تھے پیسے نہیں تھے لیکن بیٹی کو شادی کے لیے جو جوڑا دیا وہ جوڑا انتہائی بہترین جوڑا تھا اب نبی کے پاس تو پیسے نہیں تھے جوڑا آیا کام سے فرماتے جناب ختیجہ تلکبران اپنی زندگی میں اپنی ایک سہلی کو اپنا جوڑا دیا تھا اور کہاں تھا اگر میں زندہ نہ رہوں اور میری بیٹی کی شادی ہو تو میری طرف سے اسے یہ حدیعہ کر دینا تو جیسے شادی ہونے والی تھی وہ جناب ختیجہ کی جو سہلی تھی مومنہ آگئی جوڑا لے کر جناب رسول خدا کو دیا جیسے نے اپنی رسول خدا کو جوڑا دیا جناب زہرہ نے زیب تن کیا شادی کے بعد اکثر ہمارے پاس رواد یہ آئے کہ بیٹیاں ہمارے گھر آتی ہیں لیکن نبی کی سنت یہ نہیں ہے ایک دن شادی کروائی دوسرے دن خود بیٹی سے ملنے گئے کہ ملنے جاؤں اپنی بیٹی سے کہ جیسے جناب زہرہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں نبی خدا کیا دیکھتے ہیں جناب زہرہ نے پرانا سا لباس پہنا ہوا ہے پھٹا لباس پرانا لباس سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے ایک مرتبہ تعجب سے بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی آپ نے نیا لباس کیوں نہیں پہنا شادی کا پہلا دن ہے کم از کم نیا لباس پہنتی جناب زہرہ فرماتی بابا میں نے اس لباس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے اب نبی جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے سوال کر رہے ہیں تاکہ مسلمان جناب زہرہ کی معرفت کو حاصل کر سکیں دیکھئے مولا علی کو وقت ملا ممبر پر نحج البلاغہ کے بیان کرنے سے علوم کے بیان کرنے سے کہ لوگوں کے دلوں میں علی کی فضیلت اجاگر ہو گئی لیکن جناب زہرہ کیونکہ گھر کے اندر تھی بی بی کی فضیلت کو معصوموں نے اجاگر کیا ہے فرماتے ہیں بیٹی پھر بھی بتاؤ تم نے جوڑا کہاں کیا ہے اکثر خواتین اپنے اچھے کپڑے رکھ دیتی ہیں کہ کہیں شادی ہو بیا ہو تو اپنا اچھا کپڑا وہاں پر پہن کر جائے تو شاید یہ تصور پیدا ہو کہ بی بی نے اس لیے رکھ دیا ہے کسی شادی میں جانا ہوگا کہ وہاں پر جا کر میں پہن کر جاؤں گی نبی خدا نے سرار کیا بیٹی وہ جوڑا تم نے کہاں کیا تم آج شادی کا پہنا دن ہے وہ جوڑا پہن لیتی جناب زہرہ فرماتی ہے بابا کل رات ایک سائل دروازے پر آیا تھا اس نے کہا تھا ہے کوئی غریب کو لباس دینے والا میرے گھر میں میری بیٹی کے پاس لباس نہیں ہے ہے کوئی لباس دینے والا کہتی بابا میں نے وہ لباس خیرات خدا میں دے دیا اب نبی ہیں لیکن سوال عجیب کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ چیزیں بتا ہی جائیں لباس کیوں دیا یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے آپ تو یہ بھی دے سکتی تھی فقیر کی کمی اسی سے پوری ہو جاتی لیکن شادی کا جوڑا کیوں دیا سب سے بڑی بات وہ جناب ختیجہ کی نشانی تھی ماں کی نشانی کو خیرات خدا میں کیوں دیا جناب زہرہ مسکرا کر فرماتی ہیں بابا اگر میں یہ لباس دیتی تو قیامت میں یہی لباس ملتا اگر میں یہ لباس دیتی تو قیامت میں مجھے یہی لباس ملتا بابا انسان خوبصورت لباس کیوں پہنتا ہے انسان سنبھال کر رکھتا ہے جیسے وہ خواتیر کی مثال دی انسان اپنا بہترین لباس اس وقت پہنتا ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں جب زیادہ سے زیادہ دیکھنے والا ہوں جب سب سے بڑی محفل ہو انسان اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے عید کا موسم آتا ہے اچھے کپڑے کیوں پہنتے آئیں کیونکہ عید نماز میں جاتے ہیں شہر کے لوگ ہوتے ہیں لباس کو اس دن کے لئے محفوظ رکھا جہاں پوری کائنات دیکھنے والی ہوگی اگر میں یہ لباس دیتی یہی ملتا رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی اچھی بات ہے لیکن تجھے یہ سکھایا کس نے تجھے یہ سکھایا کس نے اب جناب زہرہ فرماتی ہے بابا مجھے یہ میری ماں جناب ختیجہ نے سکھایا ہے حالانکہ زہرہ صلی اللہ علیہ سیتتن نساء العالمین ہے جناب ختیجہ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بی بی بتا رہی ہے کہ اولاد کو کس طرح تربیت دی جاتی ہے اولاد کو کس طرح سکھایا جاتا ہے کہ پیٹی بتاؤ ختیجہ نے کیا کہا تھا کہ بابا میری ماں نے آپ کا مجھے ایک واقعہ بتایا تھا کہ کون سا واقعہ کہ بابا میری امہ نے کہا تھا کہ مدینہ میں قہد آ گیا تھا غریبوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا امیروں کے پاس سب کچھ کھانے کے لئے تھا ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لے آئے چہرہ مایوس تھا امہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مایوس کیوں ہیں آپ نے کہا پورے شہر مدینہ میں امیر کھا رہے ہیں لیکن غریبوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے نہ گندم ہے نہ پہننے کے لئے کچھ ہے تو جناب ختیجہ نے کہا یا رسول اللہ کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرا ایک قافلہ آنے والا ہے اس قافلے کا جتنا نفع ہے جتنا سامان ہے میں آپ کو دیتی ہوں آپ جا کر غریبوں میں تقسیم کر دیں اب نبی خدا اپنے غلام کو اٹھاتے ہیں اس پورے قافلے کے سامان کو اٹھاتے ہیں اور غریبوں میں جاتے ہیں تقسیم کرنے کے لئے جیسے غریبوں میں تقسیم کیا اب جناب ختیجہ فرماتی ہے اے میری بیٹی جب تمہارا بابا واپس آیا تو اس کے بدن پر دشداشہ یا عربی جو لباس ہوتا ہے وہ نہیں تھا بلکہ بوری پہن کر گھر میں واپس آیا جن بوریوں میں سامان لے گیا تھا تیرا بابا وہی بوری پہن کر گھر میں واپس آیا اب جناب ختیجہ رسول خدا سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ بوری پہن کر کیوں آئے ہیں آپ کا لباس کہاں چلا گیا نبی خدا فرماتے ہیں میں نے سارے سامان کو خیرات خدا میں دے دیا بس جب آنے والا تھا ایک غریب آیا اس نے کہا میں نے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں آئے اگر کچھ ہو تو مجھے دیجئے میں نے اپنے لباس کو دیکھا میں نے اپنا لباس اٹھے دیا یہ بوری پڑی ہوئی تھی یہی پہن کر اس لباس بنا کر ہر تک آیا ہوں بابا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا میری امہ نے بھی آپ سے کیا تھا کہ جب یہ بوری آپ پہن کر آئے ہیں تو یہی بوری فقیر کو دے دے تھے تو نبی خدا فرماتے آئے اگر بوری دیتا تو قیامت میں بوری ملتی میں نے اپنا لباس دیا قیامت میں لباس ملے گا جو دنیا میں دیا جاتا ہے وہی آخرت میں ہمیں ملتا ہے اس طرح بی بیاں اپنے اولاد کی تربیت کرتی تھی کہ جب امام حسن حسین گھر میں آتے تھے تو جناب زہرہ پوچھتی تھی اے میرے لال اے میرے بیٹو مجھے بتاؤ کہ بابا نے خطبے میں کیا کہا نانا نے خطبے میں کیا کہا مسجد دور نہیں تھی بی بی کا دروازہ مسجد سے ملا ہوا تھا نواز ہو آزان ہو ہر آواز آتی تھی لیکن بی بی اس سکھا رہی آئے کہ اپنے بچوں کو تربیت کس طرح دی جاتی ہے جب گھروں میں جائیں تو اپنے بچوں سے پوچھیں بھئی مجلس مجلس میں تم نے کیا سنا کیا سیکھا جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں اپنے دوستوں سے مل کر آتے ہیں ان سے سوال و جوان کیجئے بیٹا آج تم نے کیا سیکھا اس طرح تربیت ہوتی ہے لیکن جو مؤمنوں مسلمان اپنے بچے کو ٹی وی کے حوالے کر دے اپنے بچے کو ڈش کے حوالے کر دے اپنے بچے کو دنیا کی محفلوں کے حوالے کر دے اپنے بچے کو گندی دوستیوں کے حوالے کر دے پھر یہ توقع نہ رکھے پھر آ کر کسی مودانہ کو نہ کہے جب لا میری اولاد کے لیے دعا کریے اولاد بگڑ گئی ہے میرے بچی کے لیے دعا کریے میری بچی بگڑ گئی ہے جو اپنے ہاتھ سے بگاڑ رہے ہو تو بگڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے اپنے بچوں کو دامنے اسلام میں ڈالو اپنے بچوں کو دامنے احلویت میں ڈالو تب جا کے بچے بندے ہائیں